بسم اللہ الرحمن الرحیم سامپل ویرینٹ جو ہے ان کی ویلیو گیون ہے اور ساتھ میں سامپل سائز بھی گیون ہے تو سب سے پہلے آپ نے سامپل ویرینٹ سے سامپل سٹینڈڈ ڈیوییشن کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور سامپل ویرینٹ اور مین بھی آپ کو گیون ہے یعنی ایکس بار کی ویلیو بھی گیون ہے تو یہ جب ویلیو آپ کے پاس گیون ہے آپ نے جسٹ یہاں سے ایس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے سٹینڈرڈ ڈیوییشن سامپل سٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے بائی ٹیکنگ دی سکوئر روٹ آف ویرینس ٹھیک ہے سو یہاں سے آپ کے پاس ایس آ جائے گا اب یہاں پہ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سامپل سائز گیون ہے وہ لیس دن تھارٹی ہے یا وہ گریٹر دن تھارٹی ہے ٹھیک ہے نا یہ دو ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ لیس دن تھارٹی ہے یا گریٹر دن تھارٹی ہے اگر وہ آپ کے پاس گریٹر دن تھارٹی ہے تو وہاں پہ آپ نے پھر یہ والا فرمولا یوز کرنا ہے ایکس بار پلس پائنس دیکھیں یہ نائنٹی نائن پرسن کانفیڈنس انٹرول ہم کر رہے ہیں فور پاپولیشن مین میو کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اگر آپ کا سامپل سائز یعنی ان کی ویلیو آپ کے پاس گریٹر دن تھارٹی ہے تو وہ ویلیو آپ کے پاس آپ دیکھیں پھر آپ نے یہ فرمولا یوز کرنا ہے ایکس بار پلس مائنس زی زیڈ الفہ بائی ٹو ٹھیک ہے ایس ڈیوائیڈ بائی سکوئر روٹ این تو زیڈ جو ہے نائنٹی نائن پرسن کانفیڈنس انٹرول کیلئے زیڈ کی جو ٹیبلیٹڈ ویلیو ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے اور وہ آئی تینگ سو ہے ٹو پوائنٹ فائیٹ سامتنگ اس طرح اسے کچھ ہے وہ ٹیبل سے آپ دیکھ کے جو ہے لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کا جو این ہے سامپل سائز ہے وہ لیس تین تھارٹی ہے اس کی ویلیو تھارٹی سے کم ہے تو آپ کے پاس ٹی کا جو کانفیڈنس انٹرول ہے پھر یہ یوز ہوگا ایکس بار پلس مائنس یہ ایکس بار ہے ٹھیک ہے ایکس بار پلس مائنس ٹی اور ٹی جو ہے یہاں پہ ہوتا ہے ڈگریز آف ریڈم ٹھیک ہے جو ٹی کی ڈگریز آف ریڈم ہوگی یعنی جو آپ کا این ہے وہ اور یہاں پہ الفہ بائی ٹو یعنی 99% کے لیے آپ دیکھیں الفہ بائی ٹو کرے ایتنگ سو 0.01 آتا ہے تو 0.01 کی نیچے جو بھی آپ کا ڈگریز آف ریڈم ہے اس کے سامنے کی جو ویلیو ہے وہ یہاں پہ ٹیبلیٹڈ ویلیو یہاں پہ پٹ کرنی ہے اور یہاں سے جو اس آپ نے فائنڈ کیا ہے اس کو یہاں پہ پٹ کریں n کی ویلیو پٹ کر کے یہاں پہ اس فارمولے کو یوز کر کے آپ جو ہے اس کو سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ دو فارمولے ہیں 99% confidence interval for mean کو calculate کرنے کے لئے population mean کو calculate کرنے کے لئے ٹھیک ہے دو ڈیفرنٹ سیچویشن ہے اگر آپ کا سامنے سائز greater than 30 ہے تو آپ نے z والا فارمولے یوز کرنا ہے i hope آپ کو سمجھا گئی ہوگی اگر ابھی بھی اس میں کوئی confusion ہے then you can ask in comment section thank you so much for watching